پاک فوٹ کے سابق سربراہ اور سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے باعث ملکی تاریل میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے میجی ٹی وی نے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ اُلٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہانگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ سرخیوں میں رہے گا گیار آگست انیس سو تاریس کو وہ دیلی میں پیدا ہوئے کہ یام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کارچی منتقل ہوئے ان کے والد مشرف الدین میکمہ خارجہ سے منسلک تھے پرویز مشرف عمر کی ابتدائی ساتھ میں والد کے پوسٹنگ کے دوران ترکی انکرہ میں رہے اس کے بعد کارچی میں سینٹ پیٹر ہائی سکول اور ایف سی کارج لاہور سے تعلیم حاصل کی انہوں نے انیس سو اکاسٹ میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سرویس یعنی ایس ایزی گروپ میں شامل ہو گیا انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی حصہ لیا کمانڈ این سٹاف کالیج کوئیٹا سے گریجویشن کی اور رائل کالیج اور ڈیفنس اسٹیڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے اپنی ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نیکی کمانڈرز اور تربیتی سربراہ کے عدو پر کام کیا اور ڈائرک کے جنرل ملٹری آپریشن کے اہم عدو پر بھی فائز رہے ہیں انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکز کی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا کردار اہم اور متنازع رہا ہے وہ سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو چیف آپ آرمی سٹاپ کے عدو پر فائز ہوئے وہ پاک فوج کے تیروی آرمی چیف تھے پرویز مشرف بار اکتوبر انیس سو انیانوے کو نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کر کے چیف ایگزیکٹیو بن گئے پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کی داری کے طور پر بھی جانا جاتا ہے انہیں نے نائل ایلیون کے حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف آفغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول گئی اپیل دوہزار بائیس میں وہ ریفرینڈم کرا کے باقاتہ ستر پاکستان منتخب ہو گئے سال دوہزار چار میں اسم بیسے مسلم لیگ کاپ کی حمایت سے آئین میں ستر بھی ترامیم کرا کے مزید پانچ سال کے لیے باوروی ستر منتخب ہوئے نومبر دوہزار ساتھ کو انہوں نے ایک بار پھر آئین مخالف اقدامات کر کے آلہ عدلیہ کے ججز کو معذول کر دیا جو بڑا ترازہ بنا اور عدلیہ کے احزادی تحرک شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف پاک فوج کے سربرا کے عدلے سے نو سال بعد اٹھائیس نومبر دوہزار ساتھ کو سبق دگوش ہونا پڑا انہوں نے انہیس نومبر دوہزار ساتھ کو پانچ سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلب اٹھایا لیکن اس عدلیہ پر زیادہ عرصے تک برقرات نہ رہ سکے اور اٹھارہ اگل دوہزار آٹھ کو مصطفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے پرویز مشرف نے اس کے بعد اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبائی گزارہ وہ طویل عرض سے انیل تھے اور دبائی کے ہسپتال میں زہر علاج تھے